اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لاہوری سٹائل فرائیڈ فش جس کے ساتھ ہم سرف کریں گے املی کی چٹنی چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے فروزن فش لی ہے جس کا نام ہے باسا فلے اور یہ بوللس فش ہے اور 380 گرام اس کا ویٹ ہے اس میں 3 فلے ہیں بوللس ہمیں یہاں فریش فش نہیں ملتی اس لئے ہمیں فروزن یوز کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کو فرش فش ملے تو وہ زیادہ بہتر ہے رہو وغیرہ رہو سرمائی فش زیادہ اچھی بنے گی اس میں اس فش کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال کے اسے کچھ دیر کے لئے بھگو دوں گی یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ادھر کلسن کے پیسٹ میں مچھلے کو بھگو کے میں نے اسے ڈرین کر لیا ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس 1 فورت کپ املی ہے اب میں اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے اسے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دوں گی اب ہم کچھ مسالے لیں گے جس میں 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون جوائن 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر 1 ٹی سپون ادھر کلسن کا پیس 1 ٹی سپون دھنیا اور زیرہ کٹا ہوا اور بھنا ہوا ہے یہ اور 1 ٹی سپون نمک یا ہزبے زائقہ اب ہم اسی پلیٹ کے اندر 1 فورت کپ بیسن ڈال دیں گے پھر اس میں ہم 1 ٹی سپون لیمن جوز ڈالیں گے اب اس میں جو املی ہم نے بھگو کے رکھی تھی اس کا پانی سے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں میں پتلا سا املی کا پانی لے رہی ہوں میں اس کا پلپ نہیں لے رہی اور اسے ہم شامل کر دیں گے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا تھک پیسٹ آپ نے بنانا ہے یہ شامل کر کے اب ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھ لیں ہم نے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیا ہے اس کا اور جو باقی املی کا پلپ تھے وہ ہم نے رکھ لیا ہے اس کی ہم چچنی بنائیں گے فش کو آپ نے اچھا سا ڈرین کر لینا ہے اب مچھلی کے پیس کو اچھے طریقے سے آپ نے دونوں طرف سے مسالہ لگانا ہے آپ اسے ہاتھ کی وندت سے بھی لگا سکتے ہیں ہر مچھلی کے پیس کو آپ نے دونوں طرف سے اچھا سا مسالہ رب کرنا ہے اور پھر اسے کلنگ چڑھا کے ہم چھ گھنٹے کے لیے یا ہول نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یہاں اب ہم چٹنی بنا لیتے ہیں املی کی اس کے اندر سے میں نے گھٹلیاں نکال لی ہیں املی کی چٹنی کے لیے میں نے ایک لہسن لیا ہے ایک لہسن کا جواہ اس کے اندر یہ املی کا پلپ ڈالا ٹو ٹی بل سپون دھنیا ٹو ٹی بل سپون پودینہ اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ٹو ٹی بل سپون شگر میں نے براؤن شگر لیا آپ وائٹ بھی لے سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا کالا نمک اور ون فور ٹی سپون اس میں وائٹ سال جائے گا اور اب ہم اس کو اچھے سے ہی گرائن کر لیں گے میں نے اسے تھک رکھا ہے آپ چاہیں تو اسے پتلا بھی بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو پتلا کر سکتے ہیں دیکھ لیں جیس کی کنسسٹنسی یہ مچھلی کے ساتھ بہت مزی کا لگتا ہے اب یہ دیکھیں مچھلی ہماری چھ گھنٹے ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو اسے پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ریزلٹ اور اچھا آئے گا یہاں پہ میں نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے ہم نے مچھلی کو گرم تیل میں ڈالنا ہے اس لئے آپ نے پانچ منٹ پہلے میڈیم فلیم پہ تیل کو گرم کر لینا ہے اب دیکھیں ایک پیس ڈال کے آپ نے فوراں سے اسے پلٹنا نہیں ہے تقریباً دو منٹ پہ جب ہلک ہلکا سا براؤن ہونے لگے گا سائٹوں سے پتا چل جائے گا تب آپ نے اسے ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے فرائے ہو گیا ہے میں نے اسے فلپ کر دیا ہے اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے آپ نے اسے ٹرن کرتے ہوئے فرائے کرنا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں یہ فش تیار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بولنس فش ہے اس لئے جلدی تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی ہماری فش ریڈی ہے اور اسے آپ لیمن کے ساتھ اور ایملی کے ساس کے ساتھ سرف کریں اس ریسیپی کو آپ کسی بھی مچھلی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اگر فرش فش ہو تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ و مزیکہ لگتا ہے ہوفیلی آپ لائکتے ہیں ایمی باہت زیادہ ڈیوی شویدی تیار ہو کریں